بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری دنیا یہ جان چکی ہے کہ حیدرباد میں کچھ ہی دنوں خبر اکٹوبر مہینے دوہزار بیس میں بارش کی جو تباہ کاریاں ہوئی اس سے ہزاروں گھر اپنا سامان اور سامان زندگی کھو چکے ہیں کہ یہ گھر تباہ ہو چکے ہیں سامان زندگی تمام کا تمام پانی میں بہ چکا ہے یا خراب ہو چکا ہے جن کی تصافیر اور ویڈیوز آپ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے آئے ہیں اور میں آج اس اہم موضوع پر کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا ہر انسان کو جاننا ہر زی شعور اور زی فہم شخص کو جاننا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہم کو اس کے بارے میں فکر بھی کرنی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے خوابیل عمل ہے یہاں کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں کہ جیسا کہ ساری دنیا میں مشہور کیا جا رہا ہے کہ حیدر آباد میں توفان آیا ہے تو بارش تو توفانی تھی بہت تیز بارش تھی یہ اپنے موسم کی کئی برسوں کے بعد ایسی بارش ہوئی ہے لیکن جو تباہی مچی اس کے ذمہ دار کوئی خاص طور پر کوئی طلاب یا کوئی ندی نہیں ہے جس میں تغیانی آئی ہو جس کے سیلاب کی ہوئی ایسے ہمیں نقصان پہنچاؤ بلکہ یہ ہم تمام شہریانی حیدر آباد کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پانی کے جو فلو ایریاز ہیں فلوٹنگ ایریاز ہیں بارش کا پانی جہاں سے بہتا ہے آج وہ تقریباً وہاں پر فلوٹنگ ہو چکی ہے وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں کئی ایک طلاب حیدر آباد کے سیکڑوں طلاب جس میں بارش کا پانی جمع ہوا کرتا تھا وہ سارے طلاب کی فلوٹنگ ہو چکی ہے ان میں گھر اور آبادی بن چکی ہے ایسے کئی ایک آبادیوں سے ہم تمام واقف ہیں پچھلے چالیس پچاس سالوں میں حیدر آباد میں جو انکروچمنٹس ہوئے ہیں اس سے حیدر آباد کے عام شہری اور ساتھی ساتھ حکومت کے ذمہ داران بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں اگر یہ بولے کہ ان کی ساتھ سے ہی یہ تمام کام ہوا تو کوئی غلط بات نہیں کیونکہ حکومت میں ہر شہر میں ہر علاقے ہر گلی ہر محلے میں ایک انسچارچ انسپیکٹر ہوتا ہے بلدیا کا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ نگرانی کرے اور اس پر نظر رکھیں ایک ٹاؤن پلاننگ کا عملہ ہے جو ان تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے خدمات انجام دیتا ہے ٹاؤن پلاننگ کے جتنے لوگ ہیں جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ کے حساب سے ان کا کام ہے کہ ان لی آؤٹس کو منظور کریں اور جہاں پر پانی کا بہاؤ ہے جہاں ٹرینیز سسٹم ہے جہاں نالوں کا نظام ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو ایکسپینشنز کرنا یہ ٹاؤن پلاننگ کے تحت آتا ہے ایک اور اہم اور دردمند بات یہ ہے جو بہت تکلیف دے ہے کہ ہیدر آباد کی جو زیادہ تباہی ہوئی وہ بنڑا گڑا کے علاقے کے ایک تالاب کے پانی کے بہاؤ سے بنڑا گڑا سے لے کر کہ ہاشم آباد بنڑا گڑا علی نگر الجبیل کالونی اور تمام دیگر کالونیوں میں جو پانی آیا ہے اور جن کالونیز کا میں بہت سے نام چھوڑا ہوں بہت سارے گھر تباہ ہوئے ہیں سینکڑوں گھر بلکہ ہزاروں گھر اپنے سرو سامان کے ساتھ بہ گئے ہیں دیواروں کے ساتھ اور اس کی اہم ایک وجہ ہے کہ وہاں سے جو ایک بڑا تالاب جایا کرتا ہے جو پہلے جتنا ہوا کرتا تھا اس سے بہت چھوٹا ہو چکا ہے اور دوہزار سترہ سولہ سترہ پندرہ کے دور میں یہ تالے نالے کے جتنے اطراف میں ایکسپانشن سے اس کے سینکشن ہوئے ہیں لیکن جہاں سو فٹ کا نالہ کہیں نظر آتا ہے تو وہیں اس نالے کی چوڑائی صرف دو سے تین فٹ یا چار فٹ نظر آتی ہے آپ ذرا غور کریں کہ اگر سو فٹ کے نالہ یا ساٹھ فٹ کے نالہ پانی بہنے کی جگہ چھوڑی ہو چالیس پچاس فٹ کے نالے کی جگہ ہو اور اس میں تمام انکروچمنٹس ہوں اور صرف دو سے چار فٹ یا پانچ فٹ پانی گزرنے کو جگہ دی جائے تو وہ پھر اس جگہ چوک لگا ہے اور اس چوک کی وجہ سے پانی اطراف کے گھروں میں جمع ہونا شروع ہو گیا اطراکی محلے کے گلیوں میں اور اس گلیوں کا اتنا پریشر پڑا کہ دیواریں دروازے توڑ کر وہ پانی سب کچھ بہا لے گیا اور کئی ایک گھروں میں دس فٹ تک پانی دیکھنے میں آیا کئی ایک گھروں میں فرس ٹور کو پانی ٹچ کر رہا تھا گھروں کے تمام کے تمام سامان ڈوب چکے یہ ایک تلخ اخری خطہ ہے کئی لوگ اپنی جان بچا کر نکلے کچھ جانے بھی ضائع ہوئی جن کا اطلاف ممکن نہیں آج اس سب چیز اس سب خبر سے ہم سب واحد ہیں اس کے ساتھ ہی جیسا کہ حیدر آباد اور سارے شہر بلکہ ملک بیرون ملک کے لوگ بہت ہی ہمدرد ہیں یہ تمام لوگ جیسے ہی ان حالات کے گزرنے کے واقعات ان کی نظر سے گزرے انہوں نے اس میں ریلیف کا کام بڑھ چر کر شروع کر دیا جیسے جیسے ریلیف کا کام لوگوں کے نظر میں آتا گیا ان لوگوں کو جب یہ نظر آیا ہے کہ تمام گھر بہ چکے ہیں تو ہر ایک فرد اپنی طرف سے ریلیف کی جو مدد ہو سکتی ہے اس جگہ پہنچانا شروع کر دیا کوئی کھینے کے پیکٹس پہنچا رہے تھے کوئی کچھ اور مدد کچھ اور مدد پہنچا رہے تھے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی بہت بڑی کوتاہیہ ہم کو یہاں پر نظر آئیں کہ حکومت بہت ہی سست رفتاری کے ساتھ کام کر رہی تھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ بہت ہی فیل طریقے سے کام کر رہا تھا حکومت نہ تو ہیلیکپٹر کے ذریعے نظر رکھ رہی تھی نہ ہی ان کے ڈیزاسٹر ٹیمیں اتنی پرفیکٹ تھی کہ اپنے محلوں کے جن لوگوں کو بچانا تھا وہ بچائے بلکہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام محلے کے نوجوانوں کا جنہوں نے سینکڑوں ملکہ ہزاروں لوگوں کو اس پریشانی سے نکالا اور محفوظ مقامات پر پہنچایا ڈیزاسٹر منیجمنٹ ٹیم سے زیادہ عام شہریوں نے اس میں رول ادا کیا ہے حکومت بہت دیر سے جا کی اور حکومت بعد میں جو کام کر رہی تھی وہ بہت ہی کم تھا تاجب اس بات کا ہے کہ لوگ اس کے باوجود بھی آج بھی صدرے نہیں ہیں ہاں حالات کیسے صدریں گے اس اہم موضوع پر ہی بات کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر آپ سے مخاطب ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چنوں کہ یہ اس اپیسوٹ کو یہ پہلا اپیسوٹ نہ سمجھیں بلکہ یہ اپیسوٹ جاری رہے گا اور ہم لگاتار نہ صرف ہمارے درمیان میں مہمان معزز مہمانان اور قابل شخصیتوں کو پیش کرتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ ان تمام حقائق کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے لیے ہمارے اس پرگرام کو دیکھنا نہ بھولیں اور اس پرگرام سے جڑنا چاہتے ہیں اور آپ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو موبائل نمبر یا واتس اپ نمبر کے ذریعے ہم سے رفت کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبر 9177-57051 پر واتس اپ کے ذریعے آپ رفت کرتے ہوئے ہم سے ملاخت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز پر ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں راست ہم وہ باتیں بتائیں گے جو نہایت اہم ہیں جزاک اللہ خیر موسیقی